بللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گرمی کا موسم ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک خاص تحفہ ابھی ہمارے سامنے ہے جو کہ ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے گرمی کے موسم میں تو بے شک اس کی سبزی بنا کے کھائیں اس کو گوشت میں پکا کے کھائیں یا اس کا رائتہ بنا کے کھائیں یہ ہر طرح سے آپ کو فائدہ ہی دے گا اور سنت نبوی بھی ہے اس کو کھانا تو آج ہم رائتہ بنا رہے ہیں اس گرمی کے شدید گرمی کے موسم میں رائتہ بنا رہے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنے گا اس کے لیے ہم نے قدو لے لیا ہے اس کو ہم چھیل کے جو ہے اس کو عبال لیں گے چھوٹے 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 ٹکڑے کر کے اس کے علاوہ ہمارے پاس پیاس ہم نے باری باری چھوٹے 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 کاٹ لیے ہیں ٹیمارٹر بھی چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹے ہیں ہری مرچیں ہیں مسالوں میں حسبزائی کا نمک ہے پیسا ہوا سکھا دھنیا ہے حسبزائی کا مرچ ہے چاٹ مسالہ ہے اور تھوڑا سزدیرہ ہے اور دہی جس کے بغیر یہ رائتہ بننا ممکن ہی نہیں ہے تو ہم نے دہی لے لیا اور اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے مرحیم ہم نے قدو کو دھو کر اچھی طرح چھوٹے دیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو اُبلنے کے لیے رکھ دیا ہے یہ جب اچھی طرح گل جائے گا تو ہم اس کو میش کر دیو ہم اپنے دہی کو تیار کر لیتے ہیں تو دہی ہم نے لیا ہے پھیانٹ لیا ہے پیاز، ٹیمارٹر اور ہری مرچے اس میں شامل کر دیں گے ایک ہاتھ سے الٹا رہی ہوں اس لئے ایسا ہو رہا ہے چلیں میں کیمرا آف کر اس کو پھر ڈال دیتی ہوں رحیم ہان جی میں نے ڈال دیا ہے اس میں اور آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ میں ایک ہاتھ سے ویڈیو بناتی ہوں اور ایک ہاتھ سے کھانا بناتی ہوں تو ایسا تو ہوتا ہی ہے جی میں نے ڈال دیا ہے مسالوں کو کم زیادہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں جیسے آپ چاہیں اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آپ اگر چاہیں تو اس میں علو بھی اوبال کر ڈال سکتی ہیں اور ویسے اس کو یوں ہی کھانا زیادہ اچھا لگے گا یہ رائتہ جو ہے وہ آپ چابلوں کے ساتھ بھی استعمال کر سکتی ہیں اور روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتی ہیں کیونکہ گرمی کے موسم میں سالن جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں کھا سکتا تو دوپہر کو تندور کی روٹی ہو اور رائتہ ہو کسی بھی چیز کا تو بہت اچھا لگتا ہے آرام سے کھایا جاتا ہے ساتھ لسی وغیرہ بنا لیں اور زیادہ فائدہ ہوگا اور مسالے جو ہیں اس موسم میں بہت زیادہ نہیں کھانے چاہیے بہت تیز مسالے اور بہت زیادہ چکنائیوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ انسانی جسم حضم کرنے کی صلاحیت گرمی کے موسم میں کم کر دیتا ہے تو اس وجہ سے ہمیں ہلکی پھلکی غزائیں لینی چاہیے اور لیکوٹ زیادہ استعمال کرنا چاہیے شدید گرمی ہے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش کریں اپنی رحمت کی بارش کریں ہم سب پر اور اس کے علاوہ میرے ویڈیو کو آپ کو اگر اچھا لگے تو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور شیئر بھی کیجئے اللہ ارمان رہیم الحمدللہ اچھی طریقے سے اوبل گیا ہے گل گیا ہے قدوم ہمارا اب ہم اس کو میش کر لیتے ہیں اس طریقے سے اس کو میش کر لیتے ہیں جی دیکھیں ہم نے میشر سے اس کو اچھے طریقے سے میش کر لیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا میش ہو چکا ہے اب ہم اس کو رائطے میں ملا دیں اللہ ارمان رہیم الحمدللہ ہمارا بہت اچھا بہت مزے کا قدو کا رائطہ تیار ہو چکا ہے آپ بھی بنائیے اور کمنٹس کر کے مجھے بتائیے کہ کیسا بنا ہے لیکن میری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میں اپنی ہر ویڈیو آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر سکوں تو یہ مزیدار رائطہ جو ہے یہ اپنے اندر بہت افادیت رکھتا ہے اور اس کو ضرور بنائیے چاولوں سے کھائیے یا پھر تندور کی روٹی یا گھر پہ روٹی بنائیے اور ضرور اس کو استعمال کیجئے اور بلکہ ڈیلی استعمال کریں کیونکہ یہ بہت تھنڈا ہوتا ہے گرمیوں کی تاثیر ہے اس کو تھنڈا کر دیتا ہے گرمیوں کا اثر ضائل کر دیتا ہے تو یہ ہم نے گرم سالہ جو تھا اپر تھوڑا سا ڈالا تھا تو ہم اس کو مکس کر دیا ہے اس کو تاکہ ضائقہ جو ہے وہ ہر طرف ایک برابر کا آجائے تو چلئے پھر بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا اللہ حافظ